پنجاب اوورسیز پاکستانی کمیشن کے نئے ایکٹ کا مساودہ مرتب کرنے کی منظوری وزیراعلا عثمان بزدار کی زیر صدارت اوورسیز پاکستانی کمیشن کے بورڈ کا پہلا اجلاس ظلہ کی سطح پر اوورسیز پاکستانی کمیشن کی کمیٹیاں تشکیل دینے کا فیصلہ وزیراعلا کی زیر ہلتوا کیسوں کو جلد امٹانے کے لیے فوری ایک عدامات کی ہدایت تحریک انصاف کے اہم رہنمار سمسام بخاری وزیر اطلاعات پنجاب نامزد گورنر پنجاب چوہدری سرور آج گورنر ہاؤس میں سمسام بخاری سے حلف لیں گے ہندو برادری کے خلاف متنازعہ بیان دینے پر کل فیاض الحسن شوہان سے استیفہ لیا گیا تھا خاجہ برادران کی زمانت کی درخواستیں جسٹس ملک شہزاد احمد پر مشتمل دو رکنی بینچ درخواستوں پر سمات کرے گا نیاب پیراغون سکینڈل میں الزامات ثابت نہیں کر سکا زمانت منظور کر کے رہائی کا حکم دیا جائے خاجہ برادران کی استعداد نواز شریف کا طبیعت ناسازی کے باوجود کوٹ لقبت جیل سے ہسپتال منتقل ہونے سے انکار حکومت نے طبیعت خراب ہونے پر نواز شریف کو پی آئی سی منتقل کرنے کا فیصلہ کیا تھا مریم نواز والد کی ناساز طبیعت پر افسردہ ٹویٹر پر فری نواز شریف کے سلوگن سے نواز شریف کی تصویر بھی شیئر کر دی جیل کے ڈاکٹر دل کا علاج نہیں کر سکتے پانچ میڈیکل بورج نے نواز شریف کو دل کے آرزے کی تشخیص کی افسوس کہ ابھی تاکلہ شروع نہ ہو سکا کوشش کر رہے ہیں نواز شریف ہسپتال جانے پر راضی ہو جائیں ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان کی گفت ہو پنجاب پولس کی وردی کی تبدیلی کا ایک بار پھر جھنجڑ پنجاب پولس کالی اور گرین کے بعد اب نظر آئے گی بلو وردی میں وزیراعلا پنجاب نے منظوری دے دی نئے مالی سال کے آغاز سے اہل کار ڈارک بلو پینٹ اور لائٹ بلو شرٹ پہنیں گے نئی یونیف آف سے پولیس کا سوفٹی مجوج آگر ہوگا عثمان بزدار پولیس کی پرانی گاڑیوں کی جگہ نئی گاڑیاں خریدنے کے لیے قابل عمل موڈل تیار کرنے کی ہدایار اور حکومت نے منپسند ٹور آپریٹرز کو حج کوٹا دیا حج کوٹا کے خلاف آئی کوٹ میں درخواست میرٹ پر آنے والے نیجی ٹور آپریٹرز کو نظر انداز کیا گیا درخواست گزار ایڈوکیٹ منظور بر ٹور آپریٹرز کا حج کوٹا کالادم قرار دینے کی استعدائی